یہ کیا حدیثیں اتری ہیں جن کو تم چینڈ کرنے کے لئے تیار نہیں ہو وہ اپنا پورا منشور بدل دیں گی یا غلیظ نارے نہیں بدلیں گی قانون میں لیگلی جتنے رائٹس عورت کو آویلیب ہے نا ہوتے تو مرد کو آویلیب نہیں ہے کہ یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے یہ نہیں بتایا آپ نے کون سی عمر سے شروع جب آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے تو پھر وہ صحیح تھے جو دفنا دیا کرتے تھے آپ کو غصہ اس بات پر آتا ہے کہ ایک جگہ ہم اس نتیجے پر پانکے فیمنس کے ساتھ میری بہت سرلوئی ہے میں نے کہا تمہارے سارے منشور سے ہم سارے باشاور مردگری کرتے ہیں یہ گھٹیاں نارے بگلد ہونا یاد یہ کیا حدیثیں اتری ہیں جن کو تم چینڈ کرنے کے لئے تیار نہیں ہو بھر آئی ٹیل یو وہ اپنا پورا منشور بدل دیں گی یا غلیظ نارے نہیں بدلیں گی اس کے پیچھے وجہ ہے وہ وجہ کیا ہے یہی تو وہ چیزیں ہیں جن سے ان کی لڑائی ہو سکتی ہے مردوں سے منشور پر تو ہم سارے اگری ہیں کون نہیں چاہتا کہ عورت کے جو تمام شرعی حقوق ہیں تمام قانونی اور اخلاقی حقوق ہیں اور ہم جیسے بردنی جائیں گے وہ اس کو نہ ملیں ایسا تصور نہیں ہے ہمارے لیکن وہ سارا منشور ان ناروں کی آڑ میں کیوں چھپا ہوا ہے وہ تو منشور آگے نہیں آتا آپ کو کہنا پڑتا ہے ہمارا منشور تو سنیے ہم بھئی آپ کا منشور کیسے سنے آپ نے جو لیبل لگایا ہوا ہے ناروں کا وہ کیا ہے وہ نہیں چینج ہوں گے کیونکہ ان ناروں کو سن کر یہ پلیکارٹ دیکھ کر کوئی نہ کوئی مردوں کا گھر بھڑک کر ان پر ٹوٹ پڑے گا ہے کہ this is what they want actually میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اپنی رائٹوں کو بھڑی ہے مجھے لکھنا آتا ہے اتنا تو مانتے ہیں میں آپ کے ساتھ بن کے اچھے ڈاریں ڈیبلپ کرتے ہیں اور ہم پلیکارٹ لے کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ پندرہ سولہ سو کیوں ہم پندرہ بیس ہزار کیوں ہی کھڑے ہوتے ہیں اس کو آتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کوئی دلیل بھی نہیں ہے کیونکہ جن رائٹس کو مانگنے کے لیے نکلی ہیں وہ تو already کانون میں موجود ہیں there is no difference in there is no difference absolutely بلکہ مجھے میرے ساتھ انہی کی ایک لائر تھی ایک پروگرام میں اسے مجھے بتایا آپ کو بتایا خلیل صاحب کانون میں لیگلی جتنے رائٹس ہورت کو آویلیب ہیں مجھے بتائیے رائٹس کا مسئلہ کیوں ہے اس ملک میں جہاں قانون صرف elite class کو help کرتا ہے وہاں تو مرد عورت سب کے ساتھ زلالت ہو رہی ہے ہمارے کا رائٹس غریب آدمی کے رائٹس کیا اس کو مل گئے کونسا غریب آدمی آپ نے سنا کے وہ علاج کرانے کے لیے سات سال کی سزا کے بعد وہ لندن پہنچا ہوا ہے کونسا آپ نے کونسا غریب آدمی کو جاتے ہوئے دیکھا آپ رائٹس نے تو غریب عورت ہو یا مرد رائٹس کہاں ملتے ہیں ہمارا لاؤ پرویل ہی نہیں کرتا اس ملک میں implement ہی نہیں ہوتا ساتھ سال کی شو تو لوگ کو implement کروانے کا ہے تو وہ تو ہمیں میوچولی ملکے کروانا ہوگا پہلے لوگ implement کروانے پھر دیکھیں کہ کوئی 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 حق ہے کوئی رائٹ ہے آپ کا جو سلب ہو رہا ہے پھر اس پر کرنے میں پاتے ہیں اور یہ کیوں کہ یہ عورت مار چھوڑ ہو یہ سماجی بٹوارہ کیوں اور کس نے آپ کو بتایا کہ آپ میری میرے ملک کی سب عورتوں کو ریپریزنٹ کرتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں یہاں ایک شرم نا گھر کا دور ہوئی ہے جو میں پرسوں سے سوچ رہا ہوں کہ یہ ساپ جو ہے اپن پھلائے کھڑا تھا تو میرے ادارے کہاں ہیں ان کو نہیں پتا ملک صرف واج سے نہیں چلتا اپنے مضبورت سوشل سیٹ اپ سے چلتا ہے اس سوشل سیٹ اپ میں نقب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اتنی گھناؤنی نقب اس کے بارے میں ہمارے think tanks جو ہیں وہ کہاں بیٹھے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں حتیٰ کہ اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے فیصلہ کرنے کے بعد جج سب اللہ کو جواب دیں فرما دیا گیا کہ ان میں کوئی شرعی سواب نہیں ہوں سلامت ہے لیے آپ آپ عدالت ہیں ہماری کیا اوقات کہ ہم آپ کے کے ہوئے فیصلے کے خلاف جائیں لیکن یاد رکھ لیے وہ اوپر جو پیٹھا ہوا جات ہے اس نے سن لیا آپ کا فیصلہ وہ آپ فیصلہ پڑے گا سوال کبھی آپ نے بیٹھ کے سوچا کہ جو ویمن کا لفظ موجود تھا دکشنری میں تو پروسٹیٹوٹ کا لفظ کی ڈالنے کی ضرق پڑی آپ سوچیے نا دراج میں ایک لمحے کے لیے سوچ گئے کے لیے جواب دیتا ہوں یہ دیس ورز تو ڈسکریمنیٹیز ویمن فرم دیوومن میں بورا اچھا تو آپ فیصلہ کریں جی نا میں تو ڈسکریمنیشن کی بات کر رہا ہوں اس بات پر کسی میں اتراز نہیں کیا کبھی کہ جب وومن وومن ہے تو لفظ پروسٹیٹوٹ پروسٹیٹوٹ کیوں یہ ڈکشنیز سے یہ لفظ الیمنیٹ کرانے کے لیے تو کوئی افرد نہ کی نہ یہاں نہ وہاں کوئی افرد نہیں ہوں آج تیب کوئی افرد نہیں ہوں کوئی افرد نہیں ہوں یہ تو میرا جواب ہے اور باقی کے سن سن اب یاد رکھیں جب ہم ڈراما لکھتے ہیں تو ہم دینی پروگرام نہیں کرتے ہم ایکشن سے دین کو جسٹیفائی کرتے ہیں آپ نے حیرت کی بات ہے کہ آپ اس ایک پوائنٹ پر رکھیے وہاں جا کے اسلام بات سے ہو کر آئی ہے آپ کو پتا ہے وہ پہلے بارہ اپیسوڈ کیوں لکھے گئے تھے وہ پہلے اپیسوڈ بارہ اپیسوڈ لکھے گئے تھے جن جن لوگ نے دیکھا ہے مرد کی تربیت کرنے کے لئے کہ بھائی عورت اگر ایسا کوئی گناہ کر رہی ہے تو یہ معاملہ اس میں اور اللہ کے درمیان چھوڑ دو غیرت کے نام پر اس کا مرڈر نہ کرو اس کے مو پر تیزاب نہ پھیکو اس کو تھپڑ نہ مارو خدا کے واسطے جو سکھانے کی چیز تھی اور جو سیکھنے کی چیز تھی یہ تھی اور آپ اسلام آباد سے آنے ایک اس واقعے پر آ رہی ہوئی ہیں تین دیکھئے آپ میرا ڈراما لیجئے بیٹھ چاہیئے قرآن لے کے مجھے بتائیے گا یہاں میں ڈیویشن کر کے تھپڑ مار دیجئے گا میرے مو پر لیکن ہم اسلامی باتیں نہیں کرتا کھو دیکھئے میرا سمجھانے کا طریقہ کیا ہے میں ڈیریکٹ پرسویشن پر بلیب نہیں کرتا میرا سکھانے کا طریقہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت امام حسین کے طریقے سے ایک دفعہ وہ وضو کرنے کے لئے گئے تو انہوں نے دیکھا ایک بزرگ غلط وضو کر رہے ہیں تو دونوں بھائیوں نے ایک چھوٹے تھے دیکھا ایک دوسرے کی طرف اب عدب یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ ان کو ڈیریکٹلی کہا جائے کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں لیکن بتانا بھی تھا تو دونوں پھلے چپڑے ایک دوسرے کے ساتھ تو بزرگ نے پوچھا کیوں بھی ہم جو لڑ کیوں رہے ہو حضرت خرصن نے کہا کہ یہ غلط وضو کر رہا ہے حسین نے کہا نہیں یہ غلط وضو کر رہا ہے انہوں نے کہا کر کے دکھاؤ دونوں نے کر کے دکھا تو بزرگ نے اس کو رائے اور انہوں نے کہا نہیں ہم دونوں کی کر رہا میں غلط کر رہا تھے میرا لکھنے کا جو مجھے عطا ہے پروردگار کی وہ انڈریکٹ پرسویشن ہے اور ڈریکٹ پرسویشن کبھی کسی کو سمجھ نہیں ہے ورنہ سارے دینی پروگرام ہیٹ ہو جاتے آپ کے ہمیں عرض کر رہا تھا آئیے آگے چلتے ہیں ان کا پہلا نارا میرا جس میری مرسیفہ کو پتا ہے اس پر جب میری بحث ہوتی تو کس قدر پلیٹ کرتے ہیں ایون میرے ٹیلیویشن انڈسٹری کے فطری اور حسینی طور پر بھونے بہت سارے آنکرز کل من ہیو کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا سونے سے پہلے اور اس نے بلایا تھا سینیٹر کیا نام کا فیصل فیصل اور وہ اس قدر ڈپلومیٹک کیواب دے رہا تھا فیصل کے مجھے شرم آری اور وہ جو چابی والا باوا ہے وہ بولی جا رہا ہے بولی چاہ رہا ہے اور وہ ترائنگ ٹو ٹل کے دس بڑی سلوگن اس مجھے بلاو نا سالو میں بتاؤں ان سے کبھی پوچھے گا جو ملتی ہیں آپ کو کہ یہ جو میرا جس میری مرضی ہے یہ نہیں بتایا آپ نے کونسی عمر سے شروع دو سال کی اوپر میں چار سال کی اوپر میں چھ سال کی اوپر میں بارہ سال کی اوپر میں مطلب جب آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے تو پھر وہ صحیح تھے جو تفنا دیا کرتے تھے آپ کو ہاں یہ میرا جس میری مرضی کا اگر نعرہ چلنا تھا تو میرے نبی کو یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ وہ ٹائم فریم بھی تو بتائی نا کونسا سال ہے جس میں آپ کا جسم آپ کی مرضی ہو جائے گی وہ ٹائم فریم ہی دے رہی ہے آپ کو آپ مطلب یہ ہم پر لازم ہے کہ آپ کو پیدا کرنا ہے اور کو پالنا ہے اور پھر جب آپ مرضی کا نام ڈیفائن کرنے جو ہوں تو اپنی مرضی کریں آپ پدر شاہی نظام کا نام لے کے باپ کو گالی دے رہی ہیں پدر شاہی نظام کا نام لے کے باپ کو گالی دے رہی ہیں اور یہاں فادرز دے والے دن نائنٹی پرسن ریڈکنا لکھتی ہیں مائی فادرز مائی ہیرو آپ لڑکیوں کے کالیج اور سکولوں میں جائیے باہر صبح جب سکول اور کالیج لگتے ہیں سینکڑوں باپ موٹر سائیکلوں پر ہیلمٹ پہنے اپنی دو دو تین تین بیٹیاں ایک کوئی کالیج میں اتارنا ہے کوئی سکول میں اتارنا ہے اس کے بعد اس نے دفتر جانا ہے اس کو گالی دے رہی ہیں لے چاہی میں نے تمہیں جوڑوں میں تعدا کیا آپ کہتے ہیں ڈیووٹس پسندیتہ ترین حلال کاموں میں ناپسندیتہ ترین فیل کیا ہے اس کے نزلیت تلاک آپ کس کو گلی پیری مجھے پیسے بھلے مرک کو تو بی 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 بہت مہنگی پڑتی گا سوشل سیٹ اپ ریلیجن کی کوک سے نکلتا ہے اور وہ تھوڑی تھوڑی تبدیلیوں کے بعد اپنی شکل اختیار کرتا ہے اس کو آپ جیسے پہنڈی عورتوں کے ہاتھوں فروخت کر دیں گے ہم یہ نہیں ہے اور آپ کو خدا کے واسطے مجھے میں آپ سب میرے جو بڑے ہیں جو مجھے ڈانٹ کر بھی بول سکتے ہیں مجھے غصہ کرنے سے منامت کیجئے میں اپنی فطرت سے دور ہو جاؤں گا میں مر جاؤں گا مجھے غصہ کرنے سے دور ہو جاؤں گا